احمد پور شرکیہ میں چوک مریر شہید کے قریب مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوت فورس کے زیرے اتمام مولانا ابو حریرہ فاروقی کی زیرے قیادت احتجاجی مظاہرات کیا گیا شرکہ کا کہنا تھا کہ صحابہ اکرام کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مزیر تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بشیر احمد مغل سے اس وقت میں موجود ہو جوک مریر شہید احمد پور شرکیہ جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے غصاخی میں مظاہرہ کیا گیا ہے مرکز جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوت فورس کے کارکنان کی طرف سے اس وقت مظاہرے کے شرکہ سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چوک مریر شہید احمد پور شرکیہ کے اندر اس لیے جمع ہوئے تھے چند دن قبل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بدترین گستاخی کی گئی ان کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے اندر اور ان کے گستاخوں کو سزا دلوانے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت وقت ہے ادھارے ہیں جتنے بھی اہل اقتدار لوگ ہیں ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کریں یا میرے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کریں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ان کے لیے جو بنایا گیا قانون تھا جو صدر پاکستان عارف الفی کے طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا تھا ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں کہ اس قانون کو دوبارہ اس کو لاغو کیا جائے اور صدر پاکستان صاحب کے اس مسترد قانون کو ہم مسترد کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شروع کا موجود ہے مولانا شیخ وقا صاحب ان سے بات کرتے ہیں عظمت صحابہ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد موزد سامین اکرام جیسا کہ مجھ سے پہلے علماء اکرام بتا چکے ہیں کہ آج ہم یہاں اس لیے جمع ہیں تاکہ جو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے شاگرد و صحابہ کی شان اقدس میں مستاخی کرنے والے ہیں در حقیقت وہ کڑی سزا کے مستحق ہیں حکومت وقت کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے اور یقینا ہم پر امن لوگ ہیں پر امن احتجاج سے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ناپاک جسارتیں اور ان کو روکا نہ گیا ان کے آگے بند نہ باندھا گیا تو یقینا ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے اور صحابہ کی عظمت ناموس اور ان کے دفاع کے لیے ہم اپنے جان مال تن مندھن ہر چیز قربان کر دیں گے تو اب میں اسی چیز سے ہی گزارش کروں گا صاحب اقتدار لوگوں سے کہ وہ ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں جزاک اللہ خیل ان کا کہنا تھا کہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری دم تک جب تک جسم میں جان ہے صحابہ کی عظمت پر آنچ نہیں آلے دیں گے جی منچنبار سٹی میں یکے بار دگرے چھے ڈکیٹی کی وارداتیں جس میں چیف میڈیکل سٹور رانہ فش کوائنٹ علی اکبر میڈیکل سٹور طالب میڈیکل سٹور پی تھری فارمیسی سٹی میڈیکل سٹور سمیت چھے سے زیاد مقامات پر صرف بیس سے تیس منٹ میں ڈکیٹی کی وارداتوں میں ڈکیٹ لاکھوں روپے اور موٹر سیکل لوٹ کر فرار ہو گئے شہریوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیا پنجاب پولیس کی ریٹ مکمل طور پر ناکام ہو گئی عوام کا شدید احتجاج عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈی پیو بہاول نگر سے ڈاکوں کی فوری گرفتاری سمیت نا اہل اور نا لائک پولیس افسران کو ان کی سیٹوں سے ہٹا کر ان کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کرنے اور ان کی جگہ کسی محنتی اور قابل افسران کی تیاناتی کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ رحمت جیار کھوکر نمائندہ ٹین این نیوز منچناباد